کیسے ہیں دوستو پاکستان میں دوہزار پانچ کا زلزلہ دراصل اس لیے آیا تھا کہ امریکہ نے مظفر آباد اور بالاکوٹ کے قریب زیر زمین پاڑوں کے نیچے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا تھا یہ ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک ویپن ٹیسٹ تھا انسان دراصل چاند پر کبھی گیا ہی نہیں اور وہ جو سکسٹینٹھ جولائی نائنٹین سکسٹینائن انیس سو انہتر کی ویڈیو ہے مشہور زمانہ وہ دراصل ہالی ووڈ ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کر ناسا والوں کی ایک سازیشی فلم تھی ایک کانسپریسی تھی جو روس کو نیچہ دکھانے کے لیے بنائی گئی تھی اسی طرح نائن لیون امریکہ نے خود کیا تھا تاکہ مسلم دنیا پر حملہ کرنے کا ایک جواز بنایا جا سکے دوستو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک اور مشہور اور سر چڑھ کر بولنے والی کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ پولیوں کے قطرے امریکی یا غیر ملکی سازش ہیں اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بانچ کر دیا جائے ان کی آبادی کم ہو جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی آبادی کے سر پر آبادی کے بل پر دنیا پر حکومت ہی قائم کر لیں پھر دنیا گول نہیں بلکہ چپٹی ہے اسامہ ملادن امریکی سیف ہوسیز میں زندہ ہے اور دنیا کو دراصل ایک خفیہ تنظیم الومیناٹی چلاتی ہے ایسی یہ اور بہت سی دوسری کانسپریسی تھیوریز آپ نے پڑ یا سن رکھی ہوں گی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تھیوریز آتی کہاں سے ہیں کیا یہ سچ ہوتی ہیں اگر یہ سچ نہیں ہوتی تو ان کا سچ یا جھوٹ کیسے پکڑا جا سکتا ہے کہ فلان تھیوریز سچ ہے یا غلط اس کا ٹیسٹ کیا ہے ان سب ایشیوز پر دوستو ہم اس وی لوگ میں بات کریں گے سچ یا دراصل انسانی ذہن کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے وہ ہر واقعے کی وجہ جاننا چاہتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو بھی قوت تھی جس نے یہ واقعہ کیا اس کا آخر قفیہ مقصد کوئی تھا اگر تھا تو کیا تھا جب تک اسے یہ دونوں باتیں سمجھنا آ جائیں وہ مطمئن نہیں ہوتا اسے فلسفی کی زبان میں ہم cause and effect کہتے ہیں تو انسانی دماغ cause and effect کی شکل میں سوچتا ہے یعنی کوئی واقعہ جو ہے جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اور اس کا اثر کیا ہوا ہم ایک ایسی مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا واقع فیض سے اس کا پالا پڑ چکا ہے آپ نے ممکن ہے سوتے میں کبھی ایسا خواب دیکھا ہو جس میں آپ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں اور دوڑ نہیں پا رہے ہوں یا آپ لیٹے ہیں اور آپ کے سینے پر چڑھ کر کوئی بیٹھ گیا ہے آپ چیخنا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی بعض لوگوں کو ایک بوڑی عورت اور بعض کو ایک کبڑا بڑڈا نظر آتا ہے اور وہ انہیں چھاتی سے جکڑے بیٹھا ہوتا ہے یہ زیادہ تر ٹین ایج بچوں کو یا خواتین کو مختلف عمر کے حصوں میں اس عذیت میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے اچھا دوستو سینکڑوں ہزاروں سال سے انسان یہ خوفزدہ کر دینے والا مشاہدہ تو کر رہا تھا لیکن اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا مطلب وہ ایک ایفیکٹ تو دیکھ رہا تھا ایک اثر جو اس کے جسم کے ساتھ ہو رہا تھا اسے تو محسوس کر رہا تھا دیکھ رہا تھا لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کاز کو نہیں جان پا رہا تھا کہ اس ایفیکٹ کے پیچھے کیا ہے راز کیا ہے کاز کیا ہے ایسا اس کے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اسے پتا نہیں چلتا تھا اب اتنا جدید ذہن تو اس وقت تھا نہیں کیونکہ تجربات شیر کرنے اور نتائج نکالنے کے لیے انسان ابھی اتنا میچور نہیں ہوا تھا سو وہ نہیں جان سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے لیکن اپنے ذہنی پیٹرن سے وہ بہرحال مجبور تھا اور اس کے کاز کے نام پر وجہ کے نام پر ایک کہانی اس نے خود گھڑنا شروع کر دی ایسی کہانی جو اس کے کیوریس مائنڈ کو سیٹسوائی بہرحال کرتی تھی ہر دور اور ہر تہذیب کے انسان نے اس خوفزدہ کرنے والے خواب کی ایک اپنی ہی کہانی بنا رکھی تھی جیسے ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک افریت ہے شیطان ہے جو رات کو آپ کے سینے پر چڑ جاتا ہے اسے بھگانے کے لیے لوگ تعویز پہنتے تھے دمدرود کرواتے تھے دھوہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو انسان اس ایفیکٹ کا شکار ہے دراصل اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس پر جنات کا سایہ ہے تمجابی میں یہاں ہمارے ہاں کہا کرتے تھے کہ انہوں جینے چنبڑ گئے ہیں اس پورے فرامنا میں آپ دیکھیں کہ ایک مسئلہ انسان کو پیشتواتا تھا انسان کے پاس جب تک اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اس نے اس کے پیچھے خود سے کہانی بنا لی لیکن پھر وہ یہاں رکا نہیں پھر اس نے اس کے پیچھے مقصد بھی تلاش کرنا چاہا کہ اس پر یہ جکڑن والا جادو کس نے کیوں کروایا ہے اس نے سوچا ضرور ہمارا کوئی دشمن یا جیلس رشتے دار دوست ہوگا جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے جادو کروا رہا ہوگا سو اس کے دماغ کے سوچنے کے پیٹرن کو ایک اسی سازشی تھیوری سے کانسپریسی تھیوری سے سکون مل گیا اسے ایفیکٹ سمجھ آیا اس کا کاز سمجھ آیا اور اس کے پیچھے کا مقصد بھی اس نے اپنے طور پر پا لیا جو کہ ظاہر ہے غلط تھا جھوڑ تھا لیکن جیسے جیسے میڈیکل سائنس ترقی کرتی چلی گئی ہمارے علم میں آتا چلا گیا کہ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے جسے سلیپ پیرلسز کا نام دیا گیا یوں جب ہمیں دوستو رات کو جکڑے جانے کے ایفیکٹ کے پیچھے کا اصل کاز معلوم ہو گیا اس بیماری کا پتہ چل گیا تو وہ جو فرضی کہانیاں تھیں جو کانسپیریسی تھیوریز تھیں وہ دم توڑ گئیں کم از کم ایک لوجیکل مائنڈ میں ان کی کوئی گنجائش پھر نہیں آئی اب تو آپ کو بتائیں دوستو اس سلیپ پیرلسز کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے سونے کے پیٹرن، ڈپریشن کنٹرول کرنے کی ارضیات اور سونے سے پہلے کی مصروفیات سمیت چند نفسیاتی حدوں سے یہ مسئلہ عام طور پر ابحل ہو جاتا ہے کوئی بھی اچھا ڈاکٹر آپ کو اس کا علاج بتاتے گا تو یہ بہت ہی سادہ سی مثال صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ یہ انسان کے بلٹ نیچر ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ کاز این ایفیکٹ کی ترتیب میں سوچتا ہے کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اگر اسے جواب تسلی بخش مل جائے تو وہ اسے مان لیتا ہے نہیں ملے تو وہ خود کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو ایک دلاسہ دینے کے لیے فرضی جواب گھر لیتا ہے کیونکہ انسان جواب کے بغیر رہ نہیں سکتا جب وہ جواب گھڑتا ہے تو یہی سے کانسپریسی تھیوریز کا آغاز ہوتا ہے یعنی کانسپریسی تھیوریز کی پہلی وجہ ہوتی ہے کہ کسی اہم واقع کسی اہم ایفیکٹ کے پیچھے کے کاز کا علم نہ ہونا اس کی اصل وجہ کا معلوم نہ ہونا اچھا اب ہم دوستو آگے چلتے ہیں اور چند مشہور ترین کانسپریسی تھیوریز کو نہ صرف ڈسکس کرتے ہیں بلکہ انہیں ڈیپ بنگ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان بہت ہی سٹوپٹ اور نانسنس قسم کی تھیوریز کو کیوں مان لیتا ہے سب سے پہلے مون لینڈنگ کو دیکھتے ہیں سولہ جولائی انیس سو انہتر نائنٹین سکسٹین نائن کو انسان نے چاند پر قدب رکھا اپولو لیون چاند کے نورت پول پر اترا اور نیل آمسٹانگ کے ساتھ بز ایلڈرن نے چاند کی ریتلی چمکتی زمین پر پاؤں رکھ دیا ساری دنیا نے یہ منظر ٹیلیویجن کی سکرینوں پر دیکھا اس کے بعد بھی ٹویلو بارہ آسٹرونٹس اور چھے اپولو میشنز چاند پر اترے آخری بار انیس سو پچھتر میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں اپولو سیونٹین سے جانے والا آسٹرونٹ ہیرسن جیک ابھی زندہ ہے بلکہ تین اور بھی ابھی زندہ ہیں اس طرح کے آسٹرونٹس جو چاند پر اتر چکے ہیں یہ سارے سکس اپولو میشنز چاند سے بہت سی ریت اور بہت سے پتھر اپنے ساتھ زمین پر لے کر آئے ناسا کے مون میشنز میں دنیا بھر کے سائنسدان شامل تھے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ان سے ناسا چاند پر جانے کی ایکٹنگ مسلسل کروا رہا ہے اور چاند میشن تو فیک تھے پھر چاند پر اپولو لیون اور ففٹینز میں کچھ مشنز پانچ ایسے ریٹرو ریفلیکٹر رکھ کر آئے تھے جو زمین سے پھینکی گئی لیزر لائٹ اور آشنی کو واپس ریفلیکٹ کرتے ہیں دنیا کا کوئی بھی سائنسدان کسی بھی وقت لیزر بیم پھینک کر نہ صرف چاند کا زمین سے فاصلہ معلوم کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ ریٹرو ریفلیکٹر چاند پر موجود بھی ہیں یا نہیں یہ آپ کے سامنے دوستو دوہزار دس کی ایک تصویر ہے جس میں ایک طاقتور لیزر گن سے اسی مقام پر لائٹ پھینک کی جا رہی ہے پھر وہ روس جو امریکہ سے اس وقت بھی حالت جنگ میں تھا اس نے امریکی مشن اپولو الائون کے چاند پر اترنے کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے تو اپنا مون مشن بند کر دیا تھا کہ مقابلے کا وقت اب نہیں رہا امریکہ اس ریس میں جیت چکا ہے جیسے کہ روس خلاقی ریس میں جیت گیا تھا مطلب ایک نہیں درجنوں ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی آخر کیوں ایک سازشی تھیوری ایک کانسپریسی تھیوری موجود ہے کہ انسان کبھی چاند پر نہیں گیا اور مون لینڈنگ کی فلم تو فیک فلم ہے دراصل دوستو جتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کی سازشی تھیوری اس کی کانسپریسی تھیوری بھی اتنی ہی مقبول اور بڑی ہوتی ہے فیک مون لینڈنگ آج کی دنیا کی شاید سب سے بڑی دو تین کانسپریسیز میں سے ایک ہے اس کے پھیلنے یا مقبول ہونے کی وجہ ایک تو لاعلمی ہے کہ مون لینڈنگ جیسے عظیم اشان منصوبے کو سمجھنا اور اس کی ٹیکنالوجی سے واقف ہونا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی پھر اس میں سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے کے بائسیز بھی شامل تھے اب یہ بات دوستو بہت اہم ہے آپ پوچھیں کہ بائسنس کانسپریسی تھیوریز کو پھیلانے میں کیسے کام کرتا ہے وہ ایسے کہ جب ہمارے سامنے ایک ہی واقعے کے ایک واقعہ جو واقعی ہو چکا ہے اس کے دو ورزنز آتے ہیں تو جو ورزن ہمارے پولٹیکل بائس کو سیاسی جانبداری کو سیاسی تاثب کو سپورٹ کرتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں اور ہمارا دماغ اسے فوراں قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو اسے قبول کرنے میں آسانی نحسوس ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تحقیق کے لیے دماغ کو ذرا تکلیف دینا ہوتی ہے جو ہم نہیں دیتے سو اکثر ایک اوریجنل واقع کی اوریجنل ڈیٹیل کے ساتھ کانسپریسی تھیوری بھی زندہ رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے بائس زندہ رہتا ہے تو اس تو آپ کو بتائیں کہ انسانی ذہن سے بائسنس نکالنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کتنے بھی فیکٹس سامنے لے آئیں کانسپریسی تھیوریز کو تسلیم کرنے والا انسان ہر فیکٹ کو پہلے اپنے بائس کے سامنے رکھے گا اور پھر اس کو مسترد کرے گا یا قبول کرے گا اگر اس کے بائس کے خلاف ہے تو زیادہ تر مسترد کرے گا لیکن اپنے بائس کے حق میں جس چیز کے بارے میں وہ متصب ہے جو اس کا بائس ہے اس کے حق میں معمولی سے معمولی وزن رکھنے والی بات کو بھی بلا سوال و جواب کے قبول کر لے گا یہ انسانی ذہن کی کاہلی اور سستی کا مسئلہ ہے تو خیر دوستو آگے چلتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سادشی تھیوریز کانسپریسی تھیوریز آج کل انٹرنیٹ کے دور میں مہت مشہور ہو رہی ہیں تو آپ غلط ہیں یہ تب سے مشہور ہیں جب سے ہم نے بستیاں بنا کر رہنا شروع کیا ہے ریکارڈٹ ہسٹری میں بہت ہی مشہور مثال رومن امپائر کے عروج کے دور کی ایک مثال ہے ایک مشہور رومی شہنشاہ کیسر روم نیرو آگسٹس گزرا ہے تقریباً ہر پڑھے لے کے انسان نے یہ محاورہ سن رکھا ہوگا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا یہ سکسٹی فور سی ای کا واقعہ ہے چونسٹھ سی ای کا کہ روم میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی یہ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے روم کے بہت بڑے حصے کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا سٹیٹ کے چار بڑے یونٹس تو دوستو صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے اتنی خوفناک آگ کیوں لگی اب ظاہر ہے یہ ہر ذہن میں اٹھنے والا بنیادی سوال تھا اس کے جواب کے لیے بہت زیادہ ریسرچ ڈیٹا اور سب سے بڑھ کر صبر و تحمل کی ضرورت تھی یہ مشکل کام تھے سو اصلی کہانی کہ یہ آگ کیوں لگی تھی کہیں چھپ گئی لیکن دو سازشی تھیوریز دو کونسپریسی تھیوریز سامنے آئیں یہ دوستو بڑی زبردست کہانی ہے آپ دیکھیں کہ دونوں میں بائس نیس کیسی زبردست تھی اور دونوں نے کیسا خوفناک کام کیا پہلی تھیوری یہ تھی کہ شہر کو آگ ایک بہت ہی مانارٹی گروپ کرسچنز یعنی مسیحیوں نے لگائی ہے دوسری تھیوری یہ تھی کہ آگ شہنشاہ نیرو نے خود لگائی ہے تاکہ جلتے ہوئے شہر کو بیک گرونڈ میں رکھ کر میوزک کے ساتھ ایک خاص اداکاری کرسکے اب دیکھیں کہ پہلی تھیوری کے پیچھے باعث یہ تھا کہ عیسائیت کو اس دور کے رومنز اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہیں گرفتار کر کے سخت سزائیں دیا کرتے تھے بلکل ایسے جیسے ہٹلر یہودیوں کو ہر مسئلے کی وجہ سمجھتا تھا اور کئی ملکوں میں مختلف منارٹیز کو اپنا مسئلہ سمجھا جاتا ہے تو یہ اس وقت روم کا مسئلہ مسیحی تھے تو انہوں نے یہ باعث کیونکہ سٹیٹ کا تھا کہ مسیحی ہمارے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو جو لوگ یسو مسیح کے پیروکاروں سے نفرت کرتے تھے انہوں نے اس تھیوری کو ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو تسلیم کر لیا اب ریاست بی چونکہ یہی سوچتی تھی تو انہوں نے بھاگم بھاگ عیسائیوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور لا تعداد بے گناہ عیسائیوں کو گرفتار کر کے انہیں پولز سے باندھ کر شہر کو آگ لگانے کے جرم میں بغیر تفتیش کے زندہ چلا دیا گیا نہ جانے کتنے بے قصور لوگ اس کانسپریسی تھیوری کے چکر میں عذیتناک لمحوں سے گزر کر بوت میں چلے گئے اس کے مقابلے میں دوستو دوسری کانسپریسی تھی کہ یہ آگ شہنشاہ نیرو نے خود لگائی ہے تاکہ اس کے پس منظر میں میوزک بجا سکے اور عداکاری کر سکے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تھیوری شہنشاہ نیرو کے مخالفین کے باعث کو سپورٹ کرتی تھی تو اس لیے انہوں نے اس کو فوراں تسلیم کر لیا یا شاید یہ تھیوری بنائی ہی اس کے مخالفین نے ہو اس کے پیچھے دراصل ایک وجہ تھی وہ یہ کہ نیرو تھا تو ایک عظیم الشان رومان امپائر کا شہنشاہ لیکن وہ بہت کم عمری میں تخت پر بیٹھ گیا تھا صرف سولہ سال کی عمر میں سکسٹین یئز کی ایج میں وہ روم کا تاج اپنے سر پر سجا چکا تھا جب روم میں آگ لگی تو نیرو کی عمر 28-30 سال تھی غالباً یعنی ایک عظیم سلطنت کا ایک بہت ہی نوجوان لیڈر تھا پھر نیرو ایک آرٹسٹ تھا وہ فنکار تھا اور اداکاری کو وہ بہت پسند کرتا تھا میوزیک اور فن سے اسے محبت تھی وہ خود بھی ایک اداکار تھا سو اس کے مخالفین نے آگ کی وجہ کے لیے یہ تھیوری کوئن کی کہ دراصل نیرو ایک ایسا خاص قسم کا میوزیکل ایکٹ کرنا چاہتا تھا جس کے بیگرون میں شہر واقعی جل رہا ہو اور لوگ موت کے خوف سے چیختے چلاتے بھاگ رہے ہو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نیرو نے شہر کو خود آگ لگوا یہ کانسپریسی تھیوری تھی اب تھی تو یہ بہت ہی نونسنس بات لیکن اس کے مخالفین کا باعث کو سپورٹ کرتی تھی سو انہوں نے سے قبول کیا اور اتنا پھیلایا کہ آج تقریبا دو ہزار سال بعد بھی لوگ نیرو کو اس محاورے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا لیکن مارڈرن ہنسٹورینز اس پوری تھیوری کو نہیں مانتے کیونکہ بادشاہ کے خلاف بغاوتیں روم میں عام بات تھی سینٹ میں بھی نیرو کے بہت سے دشمن تھے ایسے دشمن جن کا وہ بھی دشمن تھا سو یہ زیادہ امکان تھا کہ باغیوں کے کسی گروہ نے آگ لگائی ہو کیونکہ جب چھ دن بعد آگ تھنڈی ہوئی تو نیرو نے اس شہر کو ری بلڈ کیا دوبارہ تعمیر کیا اور اس طرح تعمیر کیا کہ اب اس شہر کو آگ نہ لگ سکے اور اگر لگ بھی جائے تو وہ پھیل نہ سکے سفید سنگ مرمر کی عظیم الشان تعمیرات ہوئیں بڑے بڑے پتھروں سے بنی خوبصورت ہنوار سڑکیں وجود میں آئیں اور بلند و بالا پلرز والے اہوان سب اسی نے تعمیر کروائے تھے وہ روم جس کی خوبصورتی پر رومانز آئندہ صدیوں تک فخر کرتے رہے اور آج بھی یورپ میں وہ لوگ ان کو دیکھنے چاہتے ہیں وہ نیرو ہی کی ڈیزائن کی ہوئی ہیں اور اسی کے دور میں ڈیزائن ہوئی یعنی اور اسی کے دور میں انہوں نے تعمیر کیا گیا اب ظاہر ہے سنگ مرمر کے پتھروں پر تو آگ نہیں پھیلتی سو یہ اس کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس جو کرتے ہوئے اس نے ظاہر ہے اپنے ملک کو غربت کی ایک گہرائی میں بھی پھینکا کے اس شہر کو ری بلڈ کرنے میں بہت پیسہ کرچ ہوا لیکن وہ ایک آرٹسٹ شہنشاہ بہرحال تھا پھر آپ جانتے ہیں کہ سینٹ اس کے خلاف ہو گئی تھی اور اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی جسے بچنے کے لیے پھر اس نے صرف 31 سال کے عمر میں خودکشی کر لی یہ ایک الگ کہانی لیکن اس کہانی سے آپ زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ علم کی کمی کانسپریسی تھیوریز کو جرم دیتی ہے اور ہمارا انٹرنل بائس ہماری جانبداری ہمارا تاثب ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کس کانسپریسی تھیوری کو قبول کریں گے اور کسے ریجیکٹ کریں گے اچھا اب ایک اور مشہور زمانہ کانسپریسی تھیوری پر دوستو بات کرتے ہیں سترہ سو چھتر سیونٹین سیونٹی سکس میں جرمن فلوسفر ایڈم وائس ہاپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک خفیہ تنظیم الومیناٹی قائم کی تھی اس کا مقصد یورپ میں کرپٹ ایلیٹ اور مذہبی طاقت کے خلاف روشن خیال لوگوں کی ایک کمیونٹی بنانا تھا یہ تنظیم خفیہ طور پر قائم ہوئی تھی لیکن زیادہ دیر یہ پوشیدہ نہیں رہ سکی جیسے جیسے اس وقت کے طاقتور لوگوں کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے بارے میں پتا چلتا گیا ان سب کی زندگیاں الومیناٹی کے ممبرز کی زندگیاں تنگ ہوتی چلیں گی یہاں تک کہ اپنے قیام کے صرف دو برس بعد اس پر جرمن حکومت بویریا کے حکمران کال تھیوڈور نے پابندی لگا دی اس نے ہر اس شخص کے قتل کا حکم جاری کر دیا جو الومیناٹی کا ممبر ہو سکتا تھا یا تھا چند ماہ میں اس کے ایک ایک ممبر کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دیا گیا اور کچھ سال میں یہ تنظیم جڑ سے ختم ہو گئی لیکن اس کی گپیں گوسپس ختم نہیں ہوئی پادریوں اور اس الیٹ کلاس نے جس کے قبضے کے رد عمل میں یہ تنظیم قائم ہوئی تھی انہوں نے ہر حادثے اور اپنی ہر ناکامی کا الزام الومیناٹی پر لگانا جاری رکھا وجہ صاف ظاہر تھی کہ یہ کانسپریسی تھیوری ان کے طاقت میں رہنے میں مدد کر رہی تھی تو یہ ایک اور بات ہمارے سامنے آگئی کہ بعض کانسپریسی تھیوری اس لیے بھی زندہ رہتی ہیں بلکہ زندہ رکھی جاتی ہیں کہ وہ ایک خاص گروہ کو طاقت پر مضبوط گرفت رکھنے میں مدد دے رہی ہوتی ہیں یعنی کانسپریسی تھیوری بھی طاقتور لوگوں کی عام لوگوں کو محکوم رکھنے کی ایک کانسپریسی ہوتی ہے ویسے آپ کو بتائیں دوستو کہ الومیناٹی پر بویریا کے سرکاری نظامات بھی رفتہ رفتہ ختم ہو ہی گئے تھے لیکن اس کی کہانیاں اپنے چٹپٹے پن کی وجہ سے زندہ رہیں سترہ سو چھہتر سیونٹین سیونٹی سکس کے انقلاب فرانس سے لے کر آٹمن امپائر کے خاتمے جون آف کینڈی کے قتل اور نائن الائون تک تقریباً ہر بڑا معاملہ اسی تنظیم کے خاتے میں ڈالنا جاری رکھا گیا اب چونکہ تنظیم تو موجود ہی نہیں تھی اس لیے یہ کانسپریسی بھی بکتی رہی کہ ایرومیناٹی اتنی خفیہ تنظیم ہے کہ یہ اتنے بڑے واقعات بھی نظر آئے بغیر خفیہ طریقے سے انجام دے جاتی ہے ٹوٹل نانسنس دوستو پھر بعض اوقات یہ جھوٹی تیوریز ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے بھی لے کر جاتی ہے جیسے یورپ میں تھرٹین فورٹی سکس سے تھرٹین ففٹی تھری تک پلیگ کور پھیلا رہا اسے تاریخ میں بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے صرف پہلے پانچ سال میں دو سے اڑھائی کروڑ انسان لکمہ اجل بن گئے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائیو ملین لوگ یہ پلیگ یعنی بلیک ڈیتھ پھر صدیوں تک دوستو یورپ میں چلتا رہا جب تک اس کا علاج دریافت نہیں ہو گیا یورپ میں یہ سازشی تیوری یہ کانسپیریسی تیوری ہاتھوں ہاتھ بکتی رہی کہ یہ بیماری اس لیے پھیلی ہے کہ خدا یورپ سے ناراض ہے مطلب بیماری ایک ایفیکٹ تھی اور اس کا کاز انہوں نے خدا کی ناراضی کو قرار دیا پھر خدا کی ناراضی کا باعث جیوز کو یہودیوں کو قرار دیا گیا ظاہر ہے بے گناہ یہودی جن کا ظاہر ہے پلیگ پھیلانے میں کوئی اپنا انکردار تو نہیں تھا اس الزام پر قتل کیے جاتے رہے فانسیوں پر لٹکائے جاتے رہے اور بچوں تک کو عذیتناک زندگی پر مجبور کیا گیا یا انہیں بھی موت کے اندھے کمہ نے دکھل آ جاتا رہا اس کی ایک وجہ یہ بعد میں سمجھ آئی کہ یہودی چونکہ بہت غریب تھے وہ عموماً ایسی جگہوں پر رہتے تھے جو بہت غلیز ہوتی تھی شہر کی سب سے گھٹن زدہ اور بدبودار کورا کرکٹ پھینکنے والی جگہوں کے قریب ان کی کچھی بستیاں ہوتی تھی پھر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بیماری بھی ایسی جگہوں پر تیزی سے پھیلتی ہے بیماری پھیلنے پر پھر انہی کو شہر والے قصور وار قرار دے دیتے تھے لیکن یہ بیماری آخر میں دوستو انہی طریقوں سے ختم ہوئی جو انسان ہزاروں سال سے سیکھتا آیا تھا سیکھ چکا تھا مثلاً 32 سال پہلے 300 years پہلے کی ایسی تحریریں ایسے لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ انسان یہ سیکھ چکا تھا کہ جس بستی میں کوئی وبا پھیل جائے جو ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہو چکتی ہو تو وہاں سے نہ تو کوئی باہر جائے اور نہ کوئی اس بستی کے اندر آئے اس سے بیماری ایک جگہ پر رکھی رہے گی یہ دانش انسان سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے سیکھ چکا تھا تو یورپ نے جیسے جیسے یہ پابندی سختی سے لاغو کی اور پلیگ والے علاقوں کو صحت مند علاقوں سے الگ رکھنا شروع کیا اور ان کے بارے میں معلومات بھی پھیلانا شروع کی کہ کس علاقے میں پھیلی اور کس میں نہیں تو یہ بیماری کم ہوتی چلے گئی پھر اس وبائی بستی میں لوگ آپس میں بھی بہت کم میل جول رکھتے تھے گھر آتے اور جاتے ہوئے خاص پتھر میں رکھے ہوئے پانی سے ہاتھ دھوتے تھے اس سب کے باوجود دوستو یورپ کا پلیگ دسیوں لاکھوں لوگوں کی جانے لے چکا تھا پھر کہیں انیسویں صدی میں یہ تب کب ہوایا جب سائنس دانوں نے اس کے لئے انٹی بائٹکس تیار کر لی مطلب آخر کار دا بلیک ڈیتھ یا گریٹ پلیگ جو تھا یہ مبینہ گناہگاروں کو مارنے سے ختم نہیں ہوا ملکہ ایک دواغ کے بننے سے کنٹرول میں آیا لیکن تب تک تو کونسپریسی تھیوری کہ خدا یہودیوں سے ناراض ہو کر یورپ کو پلیگ میں مبتلا کر رہا ہے اتنی بکی اتنی بکی کہ ہزاروں لوگ اس کی بھیٹ چڑے ملکہ آپ کو بتائیں کہ اس تھیوری کا تسلسل یہ بھی تھا کہ جب بعد بار بے شمار یہودیوں کو مارنے کے باوجود یورپ میں یہ بیماری ختم نہیں ہوتی تھی تو وہ نئی کونسپریسی تھیوریز کو جنم دیتے تھے ان میں سے ایک تھیوری یہ تھی کہ یہودیوں کے خاص گروپ نے سیکرٹ سوسائٹیز بنا رکھی ہیں انہوں نے ایک ایسی خفیہ تنظیم قائم کی ہے جو چھپ کر میٹنگز کرتی ہے طاقتور ترین لوگ اس کے میمبرز ہیں اور وہ علامتوں کے ذریعے آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی حکومت قائم کر سکیں یا اپنے دشمنوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس تنظیم کو ایلڈرز آف زائونز کا نام دیا گیا اس کے پروٹوکولز تک شائع کر دیئے گئے اور میٹنگز کے پوائنٹس تک کتاب میں لکھ دیا گئے یہ کتاب انیس سو تین نائنٹین و تھری میں روس میں چھپی لیکن دوستو جلد ہی پتا چل گیا کہ یہ فیک ہے اور اس میں کئی کتابوں سے کچھ کچھ حصے چوری کر کے ایک مسوودہ بنایا گیا ہے ایلڈرز آف زائونز میں سب سے زیادہ حصہ دوستو فرانسیسی حکمران نپولین تھرڈ کے دور پر لکھی گئی ایک تنزیہ کتاب سے لیا گیا تھا یہ کتاب جہنم میں مقالمہ جو فرانسیسی مسینف مورس جولی نے ایٹین سکسٹیوز میں لکھی تھی وہ تھی لیکن یہ آئیڈیا اتنا بھیلا کہ اس کی بنیاد پر کہا جانے لگا کہ ایلڈرز آف زائونز دنیا کو تباہ کرنے کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں تاکہ اپنی حکومت قائم کر سکیں دوستو یہ تھیوری کتنی مقبول تھی یا کتنی پھیل چکی تھی اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں ایڈولف ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کانک میں میری چدوجہد جس کا اردو ترجمہ ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ایلڈر آف زائنوز دنیا کے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کو لاکھوں کے حساب سے قتل کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یورپ کی یہی صدیوں پرانی تاریخ کا بائنٹ سیٹ تھا یہی کانسپریسی تھیوریز اس کے ذہن میں تھوڑی بہت تھیں جس کو پھر اس نے اور اچھا لا اچھا دوستو ان واقعات کو اس بات سے کنفیوز نہ کیجئے گا کہ آج جو کچھ اسرائیلی ریاست کر رہی ہے وہ درست ہے یا ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضے ظلم ہیں اور اس کی حمایت ہم سمیت کوئی بھی انصاف پسند انسان نہیں کر سکتا ہمیں اور ہسٹوریکل فیکٹرز جو ہیں کانسپریسی تھیوریز کے وہ بتا رہے ہیں بخیر دوستو یہ کچھ مثالیں تھی کہ کونسی سازشی تھیوریز کیسے پھیلیں اور کیوں پھیلیں اب آگے بڑھ کر آپ کو سازشی تھیوریز کانسپریسی تھیوریز کو ماننے والوں کے مائنڈ سیٹ کی ایک نشانی بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اردگرد کون لوگ ہیں جو کانسپریسی تھیوریز پر یقین کرنے والے ہیں اور آپ نے چیک کر سکے ایک نشانی لوگوں کی جو کانسپریسی تھیوریز کو بہت قبول کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ صرف ایک سازشی تھیوری پر نہیں رہتے بلکہ ایک سیکٹ آف تھیوریز کو مانتے ہیں ایک سے زیادہ تھیوریز کو مانتے ہیں اور مزید تھیوریز کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایسا کوئی شخص آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو صرف ایک کانسپریسی تھیوری کو مانتا ہے آپ کا جو دوست یہ مانتا ہے کہ پولیو کے قطرے امریکی سازش ہیں غیر ملکی سازش ہیں وہ یہ بھی مان لے گا کہ نائن الیون امریکہ نے خود کروایا تھا 2005 کی سیون سیون لندن بومنگ برطانیہ کا اپنا کام تھا پاکستان میں بم دماغے خود پاکستانی ایجنسز کرواتی ہیں اور اسامہ بن لادن تو اپٹ آباد میں کبھی تھا ہی نہیں یا پھر اگر کوئی الومیناٹی کو دنیا کے بڑے بڑے واقعات کی وجہ سمجھتا ہے وہ یہ بھی مان لے گا کہ امریکہ نے خلائی مخلوق کا سراغ لگا لیا ہے پینٹاگون نے بہت سے ایلینز کو ایک تیہ خانے میں چھپا رکھا ہے اور ان پر تجربات ہو رہے ہیں بلکہ وہ آپ کو شاید یہ تک بتا دے کہ امریکہ کے ایریا ففٹی ون میں ایلینز پر تجربات ہو رہے ہیں حالانکہ ایریا ففٹی ون امریکی ائر فورس کی سینکڑوں آپریشنل بیسز میں سے ایک بہت بڑی بیس ہے جو ہر حساس انسٹالیشن کی طرح سیکرٹ ہے اور یہاں ورلڈ وار کے زمانے سے امریکی ائر فورس ایکسپیرمنٹس کرتی ہے فلائٹس کرتی ہے جیسے ائر فورس کے کام ہوتے ہیں سو اس سارے ایریا میں عام لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ ملٹری انسٹالیشن یا تجربات کو متاثر نہ کر سکے مگر یہ سادہ سی بات کسی کو اتنی چٹپٹی تو نہیں لگتی سو وہ ایک الٹرنیٹ تھیوری بناتا ہے کہانی بناتا ہے یا موجود کہانی کو تسلیم کرتا ہے تو بارال دوستو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جو لوگ کسی ایک کانسپریسی تھیوری کو مانتے ہیں وہ دراصل ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں سو وہ اور بھی تھیوریز کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ اگر تھوڑے سمجھدار ہیں اور اچھی کہانی بنا سکتے ہیں تو آپ انہیں خود سے کسی واقعے کی کوئی اچھی تھیوری بتائیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ کافی حد تک اس کو مان چکے ہیں یہاں دوستو بہت زیادی ہوگی اگر ہم آپ کو یہ نہ بتائیں کہ کانسپریسی تھیوری کو ڈیٹیکٹ اور ڈیسمنٹل کیسے کیا جاتا ہے اس کو ڈیبنگ کیسے کیا جاتا ہے کیسے جانا جاتا ہے کہ کسی واقعے کے بارے میں جو ایکسپلینیشنز جو تھیوریز موجود ہیں ان میں سے سچائی کے قریب کونسی ہیں اور جھوٹی کونسی اس کے لیے دوستو ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہے جسے ایکیومز ریزر کہتے ہیں بختصراً اس طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ تھیوریز میں سے کونسی زیادہ ممکن ہے مثلاً ایریا فیفٹی ون میں امریکی ایر فورس کی سرگرمیاں زیادہ ممکن بات ہے یا کسی خلائی مخلوق پر تجربات کا ہونا اور مسلسل ستر سال تک خفیہ طور پر ہوتے رہنا زیادہ ممکن ہے پھر دوسرے نمبر پر جو چیز کونسپریسی تھیوری اور فیکٹ کو اس پروسس کے مطابق الگ کرتی ہے وہ ہے سادہ وضاحت کیونکہ زیادہ تر واقعات کے پیچھے دوستو وجہ اکثر سادہ سے ہی ہوتی ہے مثلاً مول لینڈنگ یعنی انسان کے چاند پر جانے کی مثال لیتے ہیں ساری دنیا کے سارے سائنسدانوں اور خلابازوں کو 51 سال تک ایک جھوٹ بولتے رہنے پر مجبور کرنا آسان ہے یا اس ویڈیو کا درست ہونا جس میں انسان چاند پر جاتا ہوا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تیسرا طریقہ اس پروسس کے مطابق یہ ہے کہ کونسپریسی تھیوریز میں ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ ان کی شہرت میں دلائل سے زیادہ سلیورٹیز کی کوٹیشنز اور ان کی ساؤنڈ بائٹس کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے کہ فلان مشہور آدمی نے کہا اور فلان نے اس کی تصدیق کی اور فلان پی ایچ ڈی پلس پی ایچ ڈی 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 ڈبل پی ایچ ڈی وہ یہ کہتا ہے لیکن کونسپریسی تھیوریز کے حق میں ڈائریکٹ ثبوت اتنے نہیں ہوتے جتنے مشہور لوگوں کے بیانات آخری نکتہ دوستو کونسپریسی تھیوریز کو جاننے کا یہ ہے کہ ایسی تھیوریز اکثر نامعلوم جگہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہیں بلینک اینڈ ہوتی ہیں ایسی جگہ پر جسے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا اور ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا انگلیش میں اسے کہیں گے کہ یہ فالسی فائی ایبل نہیں ہوتی مثلا کوئی کہے کہ میرے ہاتھ پر ایک درخت ہے جو دکھائی نہیں دیتا نہ کسی سکین میں کسی تصویر میں آ سکتا ہے ہاں کچھ دل کی آنکھ رکھنے والے لوگوں کو ہی یہ دکھائی دیتا ہے لیکن درخت ہے ضرور ایسی کسی بھی بات کو ہم سفید جھوٹ کہیں گے کیونکہ یہ فالسی فائی ایبل نہیں ہے اسے غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اب دل کی آنکھ کس کی ہے اور کس کی نہیں یہ کسی صورت چیک نہیں ہو سکتا اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ہاتھ کی چھے انگلیاں ہیں لیکن اس نے پانچ انگلیوں والا دستانہ پہن رکھا ہو تو یہ بات چیک ہو سکتی ہے مطلب یہ بات فالسی فائی ایبل ہے وہ ایسے کہ آپ اس کے دستانے اتروا کر دیکھ لیجئے یا وہ خود دکھا دے گا ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ اس کے ہاتھ کی چھے انگلیاں ہیں یا نہیں سو یہ فالسی فائی ایبل ہے جو فالسی فائی ایبل ہوگی اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو لیکن جو چیز فالسی فائی ایبل ہی نہیں کونسپریسی ٹھیوری فالسی فائی ایبل ہوتی ہی نہیں وہ میشہ ڈیڈ اینڈ پر جا کر ختم ہوتی ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں 9-11 انیس القاعدہ میمبرز نے 19 میمبرز نے کیا تھا اس فیکٹ کو یوں چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام تصاویر شہریت پبلک کی جا چکی ہے آپ ہماری مسلم کولڈ وار میں دیکھ چکے ہیں کہ سعودی ولی اہد پرنس عبداللہ کو امریکی سفیر نے 9-11 میں ملوث تمام پندرہ سعودی شہریوں کی تفصیلات ویڈیو سی سی ٹی ویڈیوز اور فون کالز کی ڈیٹیلز اور اڈریسز تک دے دیئے تھے جنہیں پر پرنس عبداللہ نے چیک کروایا کنفرم کیا ان لوگوں کے گھر والوں سے ان لوگوں کے بارے میں پتا کیا تو ان کی ساری تفصیلات وہ سب سے پتا لگیا کہ یہ لوگ اس وقت سے مسنگ ہیں اور جو جو ویڈیو اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیٹیل ان کو فرام کی گئی تھی اس سے وہ سب میچ کرتی تھی یعنی اس واقعوں کو فالسفائی کرنا ممکن تھا کہ کچھ ایسے ثبوت ہیں جنہیں چیک کیا جا سکتا ہے چیک کیا گیا جبکہ 9-11 امریکہ نے خود کروایا تھا اس کونسپریسی ٹیوری کا کوئی ایسا ثبوت نہیں جسے ہم چیک کر کے غلط یا صحیح ثابت کر سکیں کن لوگوں نے کہا پلان کیا کیسے پلان کیا اس پلاننگ کو کن لوگوں نے کیسے ایگزیکیوٹ کیا وہ لوگ اب کہاں ہیں کیا ان سے یا ان کے گھر والوں سے انٹریویوز ہو سکتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہیں ان کی سی سی ٹی وی ویڈیوز اگر ہو سکتی ہیں تو کہاں ہیں ان سب کی کوئی ایسی تفصیل نہیں دوستو ہمارے پاس جسے چیک کر کے غلط یا صحیح ثابت کیا جا سکے صرف باتیں ہیں سو یہ بھی ایک کونسپریسی ٹیوری ہی ہوگی کیونکہ یہ ڈیڈ اینڈ پر ختم ہوتی ہے فالسفائیبل نہیں ہے سو دوستو آئندہ جب کوئی آپ کو کسی کونسپریسی ٹیوری پر قائل کرنے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ ممکن بھی ہے جو وہ بات کہہ رہا ہے کہیں صرف بڑے بڑے ناموں کا سہارا تو نہیں لیا جا رہا یا ڈگریوں کا کہیں سادہ سی بات کو پیچیدہ تو نہیں بنایا جا رہا اور کہیں کہانی ایک ڈیڈ اینڈ پر جا کر ختم تو نہیں ہو رہی مطلب ایسا تو نہیں کہ فالسفائیبل ہی نہیں ہے وہ بات ان میں سے جتنی باتیں اس آپ کو بتائی جانے والی تیوری کے ساتھ جڑی ہوں اتنی ہی وہ فیک اور جھوٹی کہانی ہوگی دوستو یہ آج کا ویلوگ تھا لیکن یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ حکومتوں اور طاقتور لوگوں کی طرف سے جو معلومات عوام میں پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں انہیں شک کی نظر سے دیکھنے کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں انہی کو جاننے کے لیے تو ایکیومز ریزر کی تقنیک آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہے طاقتور لوگوں کی باتوں کو جوں کا تو ماننا اس لیے بھی غلط ہے کہ آخر ہم کوئی ذہنی غلام تھوڑی ہیں تو دوستو یہ انتہائی طویل لیکن بہت ہی دلچسپ کتھا تھی کہ کونسپریسی تھیوریز کی سائنس کیا ہے یہ کیوں پھیلتی ہے اور اسے پرکھا کیسے جاتا ہے یہاں تو ہم نے آپ کو مختصر اندوستو چاند پر جانے کے کچھ ثبوتوں کے بارے میں بات کی ہے لیکن اس کی خوبصورت سائنسی کہانی مکمل آپ یہاں بیک سکتے ہیں یہاں جان سکتے ہیں کہ طالبان نے امریکہ کو شکست کیسے دی اور یہ سوال کا جواب ہے کہ کیا انسان بندر سے بنا تھا